ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو فیملی السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں اچھا یہ میں نے ولوگ رات میں سٹارٹ کیا تھا جس دن کافی پرسو آندھی وغیرہ اتنی کوئی آندھی آئی لیکن یہ تھا کہ میں نے اپنے لئے جوتا وغیرہ لینا تھا کچھ اور چیزیں ٹاول وغیرہ گھر کی کافی سارے چیزیں میں نے بائے کرنی تھی تو بس اسی کے لئے ہم بزار نکلے لیکن جیسے ہی ہم شاپ پہ پہنچیں ابھی تو اتنی تیز ہی آندھی آنے شروع ہو گئی تو ہمیں تو اپنے ہزبنٹ سے کہوں وہ بھی کہنے لگے کہ نہ گھر چلیں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرے تو ظاہری بات ہے وہ گھر پہ ہی تھے ویسے تو ان کے تایابو گھر پہ تھے لیکن پھر بھی ہمیں یہ تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ لائٹ وغیرہ بند ہو جائے تو ڈر جاتا ہے تو بیٹری وغیرہ جو ہے وہ ہماری خراب ہو گئی تھی وہ ہم نے سیل کر لی تو اب انشاءاللہ نئے گھر میں جا کے جو ہے نئے نئے بیٹری وہ بائے کریں گے تو یہاں پہ تو ابھی میں نے یہی سوچا تھا ابھی رہنے دیتے ہیں اب یہ لاسٹ منت ہے تو اس میں کیا لانا اور اس کو پھر سیٹ کرنا کیونکہ اب سولر پینل وہ بھی اتاری لینا ہے تو اگلے دن صبح میں آپ کو دکھا رہی تھی اس دن تو میں نے رات میں پھر اتنی ویڈیو بنا کے میں نے بند کر دیا تو میں صبح میں دکھا رہی تھی کہ اتنی آندھی کی وجہ سے دیکھیں مٹی اتنی زیادہ تھی اور بچوں نے کیا بھی کیا بچوں نے کمرے کا دروازہ باندھ نہ کیا اتنا کوئی کمرہ گندہ ہوا نا میں صبح صبح ویڈیو بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں اتنی کوئی پریشان تھی میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں یہ سارا کچھ سمٹوں گی خیر میں نے پھر حوصلہ کیا اور اپنا جو نا دن کا آغاز ہے نا وہ کیا بچوں کا میں نے سکول بھیج دیا ہزمن میرے بھی چلے گئے تھے ڈیوٹی پہ کچھ آج کل یہ تھا کہ میری طبیعت بھی اتنی فریش نہیں تھی تو میرے سے نا کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا کیچنڈ تو میں نے کافی نیٹ کر لیا تھا صبح اٹھ دی تو باہر سارا جو ہے نا وہ کافی کھلارا مچا ہوا تھا اس کے بعد میں نے پھر اپنے لئے اوملیڈ بنایا بریڈ کو سکا کیونکہ جو روٹی کھانے کا موڈ بھی نہیں تھا اور ویسے بھی تبیعت بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ میں نے نہ سوچا کہ آج میں انڈا بریڈ جو ہے نا یہ بنا لوں تو اوملیڈ مجھے جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے لیکن ڈاکٹر نے نا مجھے ریکمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے زردی وہ کم لینی ہے کہ اگر ایگ کھانا بھی ہے نا تو دو ایگ لے کے نا تو اس میں سے دو سفیدیاں ڈال کے تو ایک زردی ڈالنی ہے ایک کو جو ہے نا وہ نکال دینا ہے تو اس طرح آپ نے نا انڈا ضرور صبح میں نا ضرور کھانا ہے تو پھر میں کبھی کبھار تو ایسے فرائی کر کے کھا لیتی ہوں کبھی بوائل کر کے کھا لیتی ہوں کبھی اس را آملیٹ وغیرہ بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں نے پھر کام جو ہے نا وہ گھر کا سٹارٹ کیا تو یہاں پہ میں نے اوون اتارا اوون میں بھی اتنی کوئی مٹی گئی ہوئی تھی میں سوچ رہی تھی اب نا وہ پڑا تو ہوا ہے مشین وغیرہ تو اپنے ہزبنٹ سے کہوں گے کہ کسی دن نا اس کو اچھے سے صاف کر دیں باقی جتنا میں کر سکتی تھی نا اتنا تو میں نے صبح سے نا شروع کر دیا چادرے مگرہ ساری چینج کی باقی ساری چیزیں سمیٹی ٹیبل کا وہ کبر وہ کبر وہ بھی اتار دیا اتار کے تو میں نے کافی اسٹری سٹینڈ کے نیچے سے بھی کافی نا چیزیں جو ہیں نا وہ میں نے سمیٹی اتنے شاپ پر اتنی اتنا گاند تھا نا میں نے پھر اس کو باہر پھینگنے کی بجائے میں نے سارے کٹھا کر کے نا آگ لگا دی کلر وہ بھی بھرا ہوا تھا مٹی سے سارا کچھ دھونے کے لیے نا میں نے گھرے میں رکھ دیا میں نے کہا میں باقی سپائی سے فری ہو کے نا اس کے بعد یہ سارا کچھ دھونگی اس کے بعد دھونے کے بعد پھر میں نے پائپ لگا لیا لگا کے میں نے سارا فرش دویا تو سارا دن میری کوئی اتنی بھاگ دور لگی نہیں لیکن یہ شکر الحمدللہ کہ میں نے بڑے اچھے سے سارا کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا لیکن مجھے تنگی بڑی ہوئی بیڈ کے نیچے سے نا لیکن خیر میں نے گھر کو سارے کو نہ سا اچھے سے نیٹ کلین کر لیا اس کے بعد میں بیڈیل کو بہت زیادہ تھک گئی پھر میں نے کافی ٹائم لیٹ کے آرام کیا اس کے بعد میں نے باقی گام جو ہے نا وہ گھر کے وہ سٹارٹ کیے ابھی میری سیڑھیاں وغیرہ جو پڑی ہوئی ہیں نیچے والی سفائی پڑی ہوئی تھی وہ بعد میں کروں گی اچھا جی بیلوگ میرا ختم ہو گیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ